اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کا راکب زیاک کی یوٹیوب چینل میں دوستو بی ایل ایل بی فائی ایئر کوروز جو ہے اس کا جو کاؤنسلنگ نوٹس نمبر ٹو آ گیا ہے فار پریویٹ لاو کالیجز کشمیر انیورسٹی فار ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری بیٹ تو جن سٹونڈس نے بھی انٹرنلز دیا تھا کشمیر انیورسٹی میں بی ایل ایل بی فائی ایئر کوروز کے لیے ان کا جو ہے سیلیکشن ہو گیا ہے آل ریڈی کشمیر انیورسٹی کے اندر کشمیر لاو کالیج یا پلواما لاو کالیج یا سوپور لاو کالیج یا ویتستا لاو کالیج میں لیکن اگر ان میں سے کوئی ایڈمیشن کینسل کروانا چاہتا ہے وہ مائیگریشن کرنا چاہتا ہے فرام ون کالیج تو انیدر کالیج پر ایکزامپل کوئی یہاں پلواما میں رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایڈمیشن پلواما کالیج میں ہو جائے یا کوئی بڑھگاہ میں رہتا ہے وہ چاہتا ہے اس کا ایڈمیشن ویتستا لاو کالیج میں ہو جائے یا کوئی کشمیر لاو کالیج جانا چاہتا ہے کوئی سوپور لاو کالیج جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اب دوسرا سیشن بلایا ہے یونیورسٹی نے کاؤنسلنگ نوٹس نمبر ٹو آ گیا ہے اور اس میں جتنے بھی سٹرنٹس ہے یہ ان کو لاسٹ چانس ملے گا اب اس لیے آپ اس کو سرکولیٹ کریں ان تباہ بچوں تک پہنچا دیں جو انتظار کر رہے ہیں ایڈمیشن کا یا جو مائگریشن کرنا چاہتے ہیں یا جو ایک کالیج سے دوسرے کالیج میں جو ہے چینج ہونا چاہتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو نوٹس کالیونیورسٹی کی ویب سائٹ پر آ گئی میں یہ موٹس آپ کے سامنے لاتا ہوں یہ آ گئی ہے نوٹس کشمی انیورسٹی کی طرف سے فائی ویر انٹیگریٹر بی ایل ایل بی پروگرام ٹو تھو آزنٹ وائنٹی تھری کے لیے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی سٹرنٹس ہیں جو اپیر ہوئے تھے بی ایل بی انٹرنس میں اور میریٹ لسٹ میں ان کا نام آ گیا ہے کیونکہ جو میریٹ لسٹ ہے اس میں مائنس کا نمبر نہیں آئے بلکہ جن کو ایک یا دو پوائنٹس ہے یا اس سے اوپر تو ان سب کا نام میریٹ لسٹ میں ہے تو جن کا بھی نام میریٹ لسٹ میں ہے وہ ایٹینت سپٹومر یعنی پرسوں جو منڈے ہے وہاں یونیورسٹی پہنچ جائے ڈیریکٹو لیٹ ایڈمیشن کے یہاں اور وہاں دس بجے سے لے کر پانچ بجے تک کانسلنگ رہے گی وہاں ان کو کوئی فی وغیرہ ڈاکومنٹس نہیں لانے ہیں بلکہ وہاں ان کو ایک کانسلنگ فارم دیا جائے گا جس میں ان کو اپنی کالیج کی چوائز دینی ہے اور پھر اسی دن جو ہے ان کا سیلیکشن کسی پرٹیکولر کالیج میں ہوگا اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مین کیمپس میں یعنی کشمی انیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے ڈبلیو یو پی کانڈیٹرز الیجیبل ہے یعنی جن بچوں کے پال ڈبلیو یو پی کٹیگری ہے وہ مین کیمپس کے لیے الیجیبل ہے لیکن باقی آل کانڈیٹرز جو ہے اس میں کشمیر لا کالیج ہو سوپور لا کالیج ہو پلواما ہو یا ویتستہ ہو تو ان سب سارے کانڈیٹرز جو ہے وہاں جا سکتے ہیں اس کے لیے کوئی میرٹ نہیں رکھا گیا یعنی آل کانڈیٹرز الیجیبل تو گیٹ ایڈمیشن ان ویتستہ لا کالیج سوپور لا کالیج پلواما لا کالیج یا کشمیر لا کالیج اب یہاں پہ صرف دو ہی لا کالیج کا نام یہاں پہ آ گیا ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان دو کالیج میں زیادہ ویکنسی ہوگی باقی آپ چاہے تو سوپور لا کالیج بھی جا سکتے ہیں پلواما بھی جا سکتے ہیں یا ویتستہ لا کالیج میں بھی آپ جا سکتے ہیں کیونکہ ویتستہ میں کم سیٹیں آپ رہ گئی ہیں دس پندرہ سیٹیں لیکن اگر کوئی وہاں بھی جانا چاہتا ہے تو وہ کانسلنگ کے دن وہاں جب کانسلنگ فارم برے گا تو وہاں پہ وہ منشن کرے گا کہ جو بھی آپ کو نزدیک کی کالیج پڑھتا ہے یا جو آپ کو لگتا ہے اچھا کالیج ہے وہاں آپ جا سکتے ہیں یا اگر کسی نے ایڈمیشن کیا بھی ہے میریٹ کی حساب سے اس کا نمبر کسی کالیج میں آ گیا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ مائگریشن کرے دوسرے کالیج میں جائے تو وہ بھی اس کانسلنگ کو اٹن کریں کیونکہ وہاں پر جا کر وہ اپنی چوائز کا کالیج سیلیکٹ کرے گا کیونکہ یہ پانچ سال کا ٹائم ہوتا ہے اس لئے پانچ سال تک آپ کو اسی کالیج میں رہنا ہے کوئی مائگریشن نہیں ہوگی اس لئے بیٹر ہے کہ ابھی آپ کو یہ کانسلنگ اٹن کرنی ہے اور وہاں پر جا کر آپ اپنی پسند کا کالیج چن سکتے ہیں وہ بھی جن کا ایڈمیشن ہو گیا ہے وہ بھی جن کا ایڈمیشن ابھی نہیں ہوا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کا آپ سرکولیٹ کریں فیس بک شیئر پہ شیئر کریں یوٹیوب پہ شیئر کریں وٹس اپ پہ شیئر کریں یا انسٹرگرام پہ ڈال دیں کیونکہ بہت سارے بچے ہیں جن کو کانسلنگ نمبر ون جو تھا جو پہلی کانسلنگ ہوئی تھی وہ میس ہو گئی اس وجہ سے ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا جبکہ ان کا میرٹ زیادہ تھا لیکن اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اگر ان کو فائدہ پہنچے گا تو یہ صدقہ جائریہ ہے آپ کے لئے ان تک یہ پہنچا دے یہ لاسٹ کانسلنگ ہوگی اس کے بعد کوئی اور چانس نہیں ملنے والا ہے اور یہاں پر ایک اور امپارٹن بات میں بتاؤں وہ یہ کہ جو بھی بچے کسی کالیج میں ایڈمیشن جنہوں نے لیا ہے تو فیلال وہ جو دیکھیں کہ اگر وہاں پہ ان کو اچھی طرح سے لگتا ہے وہاں اچھا پڑھاتے ہیں یا وہاں کا ماحول ٹھیک ہے تو ان کو بھی وہ موقع ملے گا اس لئے بیٹر یہ ہے کہ آپ بھی یہ ڈیسائیڈ کرو اور آپ جو ہے اس کی سرچ آپ گوگل میں جا کے گوگل میں جائیں وہاں پہ آپ کالیجز کا نام لکھیں آپ کو پتا چلے گا کس کالیجز کون سا بیسٹ کالیج ہے اور کس کالیجز میں ایکٹیوٹیز ہوتی ہے کس کالیجز کا نام گوگل پہ آگے آگے ہوتا ہے جہاں پہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہے پروگامز ہوتے ہیں کانسلنگ پروگامز ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ گوگل میں سرچ کریں گے آپ ہر ایک کالیجز کا نام لکھیں ایک ایک کر کے چک کریں آج سوشل میڈیا ہے آپ وہاں سے دیکھ لیں تو میں کسی پرٹیکلر کالیجز کا نام نہیں لوں گا ہمارے لئے سب ایک جیسے ہیں لیکن آپ خود یہ ڈیسائیڈ کریں اور آپ گوگل پہ جا کے یہ سرچ کریں اور پھر اس کے بعد پرٹیکلر کالیجز میں ایڈمیشن کریں تو اس کے لئے اب آپ کو لاسٹ چانس ملے گا منڈے کو ایٹین سپٹمبر کو ایٹین سپٹمبر آپ کشمی انورسٹری جائیے ڈیریکٹری ایڈمیشن سے ملیے وہاں پہ کانسلنگ پر بریئے اور انشاءاللہ آپ کسی بھی کالیجز میں ایڈمیشن کریں گے تاکہ آپ کا سال ضائع نہ ہو تھانکیو ویری مچ خدا حافظ